سدگرو رتیشور مہارات جی جڑ رہا ہے آنند اندھام ورندہ ون سے رتیشور مہارات جی پھرانام میرے ساتھ جڑنے کے لیے گھنٹن تدیوس پر بہت بہت دنیواد مہارات جی مہارات جی لاونیا جو بھارتی ہے جو گریب پریوار سے آتی ہے جو سناتنی ہے اس نے اپنی جان لے لی پیسٹیسائٹ کیٹنا شکھا لیے کیونکہ جس سکول میں وہ جا رہی تھی اس کے پیرنٹس کے سٹیٹمنٹ کے حساب سے اس کو فورسبلی عیسائی دھرم کے اندر کنورٹ کرائے جا رہا تھا میں اگر اس کی بات کر رہا ہوں تو پھر یہ سامپردائک کیسے ہو گیا پردیپ آج گھنٹن تدیوس کے اوسر پر یہ کتنا سو بھاگ تو ہے ہمارا کی ہمارا گھنٹن تدر ہے اور بابا صاحب بھیم راو امبادی کر نے ہمارے لیے سمبیدھان بنایا ڈاکٹر راجندر پرساد جی ادھیکش رہے اس کے اور آج اس سمبیدھان کے تحت آج ہندو کی بات کرنا سناتن کی بات کرنا بات تو سیدھا جسٹس کا ہے بات تو نیائے کا ہے سترہ سال کی وہ بالکہ جو ادھیان کرنے کے لیے گئی ہے اکیڈیمک کوالیفکیشن کے لیے گئی ہے کیونکہ اس کے آدھیاتمک جڑ تو اس کے ہندوتوں سے ہی جڑا ہوا ہے ہندو پریوار کی ہے سناتنی ہے لیکن اس دیس میں اس راجی میں وہ جیوکہ کی بیدھیا پانے کے لیے گئی کسی سکول میں اور وہاں جا کر اس بالکہ کو جو بالکہ پریم کی بھاسا سمجھتی ہے سانتی کی بھاسا سمجھتی ہے اس کو دھرم پریورتن کے لیے اکسایا جاتا ہے فورس کیا جاتا ہے اور اس نے ویڈیو بھی جاری کیے وہ صحیح ہے غلط ہے وہ جانچ کا بھی صحیح ہے اس کے پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی پرتارنا کے کارن اس نے آتما ہتیا کر لیا جسٹس یہ ہے کہ ایک بچی ایک بٹیا بھارت کی بٹیا ہے وہ بھارت کے ہندوستان کی تمیل نادو کی ہندو کی مسلمان کی سکھ کی سائی کی جین کی بود کی پارسی کی یہ بات الگ ہے وہ بھارت کی بیٹی ہے اور بھارت کی بیٹی اسکول پڑھنے کے لیے جاتی ہے اور دھرم پریورتن کرنے کے لیے اس کو مجبور کر کے اسے آتما ہتیا کی اور دفل بیا جاتا ہے اور بچی آتما ہتیا کر لیتی ہے مہارات جی آپ نے بالکل صحیح کہ ہم آفی چاہ رہا ہوں مہارات جی میں آپ کو روک رہا ہوں پر میں آپ سے ایک اور بات جاننا چاہتا ہوں دیکھیں یہ جسٹس والاونیہ کی بات جو ہے وہ صرف میرے لیے کوئی ٹویٹر کیمپین ٹی وی کیمپین نہیں ہے میں سچ میں دل سے اس کے بارے میں سوچتا ہوں میں اپنے پروڈیوسر سے لڑکے اپنی ٹیم سے لڑکے آج یہ شو کر رہا ہوں اور میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں مہارات جی سدگرور مہارات جی کہ آپ ایمکے سٹیلن کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں جو ابھی تک اس مدے کو سیریسلی نہیں لیتے ہوئے دکھ رہے آپ کی گونج تمیل نادو تک ہے مہارات جی آپ کے جو بھکت ہیں آپ کے جو فالوورز ہیں وہ دیش کے کونے کونے تک ہے آپ ایمکے سٹیلن کو کیا کہیں گے میں آج کے دو برس پہلے ہی رامشورم گیا تھا وہاں چھے دنوں تک رہا اور وہاں ہم نے اسٹریس فری لائف کا ہم نے کیمپین کیا جہاں ہجاروں لاکھوں لوگوں نے بھاگ لیا میں تمیل نادو کے ایمکے سٹالین جو وہاں کے مکھہ منتری ہیں ان سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ ستہ اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی کہ ایک ہماری بٹیا جس نے آتما ہتیا کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پایا اور آپ ستہ کے لیے ساسن کے لیے ایک بٹیا اور اس کے پریوار کی آواز کو دبانا چاہیں گے اگر مجھے پورا بسواس ہے ایمکے سٹالین صاحب سے کہ وہ جرور نیائے کریں گے جسٹس کریں گے اور کرنا بھی چاہیے اور اگر دلوں کے حساب سے دلوں کا فیصلہ ہونے لگا تو بھارت ورس کی انتی رکھ جائے گی اور بھارت ورس جس سناتن پرمپرہ اور راستوات کے لیے جانا جاتا ہے بسودھے و کٹمبکم کے لیے ہم پورے بسودھا کو اپنا کٹمب مانتے ہیں اور یہ راست تو ہمارا ہے میں صدقرو ردیشور مہارا جی مہارا جی میں آپ سے پون روپ سے سہمت ہوں پر میں آپ سے ایک اور چیز جانتا ہے مہارا جی آج مجھے جانتے ہیں کیا بات پر ایک اور تھوڑا خراب لگتا ہے کہ ہندی میڈیا اس پر چھپ ہے کیونکہ یہ یوپی اور بیہار کی خبر نہیں ہے دلی کی خبر نہیں ہے تو ہندی میڈیا اس پر چھپ ہے پیٹر پر تو ٹویٹ کر دیں گے جسٹس فور لاونیا لاونیا پر جب شوز پر نہیں کریں گے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میڈیا اس پر چھپ ہے مہنے بھارت ورس کے کسی بھی کونے میں گھٹی گھٹنا کو میڈیا کو بھی ہندے انگلیس تمیل کنڑ گجراتی میڈیا تو لوگ تنتر کا چونتھا ستمب ہے اور ہم جیسے بے جبان جو لوگ ہیں جن کی آواز بہت دور تک نہیں جاتی اس کی آواز تو میڈیا ہی ہے اور میں آج دھنے بات دیتا ہوں اس چینل کو اور پردیپ آپ کو کہ آپ نے بھید بھاو رہت ہو کر دیش کے کسی کونے میں ہو رہے کسی بیٹی کے اوپر حتیہ چار چاہے وہ یوپی میں حتیہ چار ہوا ہو چاہے کبھی پنجاب میں ہوا ہو چاہے راجستان میں ہوا ہو چاہے تمیل نادو میں اسٹیٹ کو دیکھ کر کے میڈیا کو برتاؤ نہیں کرنا چاہیے اور میں بسواس رکھتا ہوں کہ وہ جرور اس پر بحث کریں گے اور ہلاونیا بٹیا کو جسٹس دلائیں گے لیکن میں بھوری بھوری پرسنسہ کرتا ہوں کہ آج گنتنتر دیوست کے دن جب سارا سبجیکٹ الگ ہے اور ایک ایسے سبجیکٹ پر میرے پردیپ اور یہ چینل آیا ہے جہاں ایک بٹیا کی آتما تو کرا رہی ہوگی ماتا پتا بھی کرا رہے ہیں ان کے جسٹس کا آواز آپ نے اٹھایا ہے اور یہ گونج ایمکے سٹالین صاحب سے لے کر کے بھارت کے پردھان منطری تک جائے گی اور لاونیا کو جسٹس ملے گا نیائے ملے گا یہ مجھے پورن بسوا سے اور نیائے ملنا چاہیے بہت بہت دنیواد صدقیرو ریٹیشن اور مہراج جی آپ نے اپنی وانی سے ہمارے دیش کے اور درشکر کے ساتھ جڑے اور آپ نے نیائے کی جو مار گئے اس کو اور آگے لے جانے میں سہیوگ دیا بہت بہت دنیواد مہراج جی